دو ہزار ایک میں اکسلو سے باتچیت آج تک سے جب افضل گروہ نے کی تھی تو کیا کیا جانکاریاں اس نے دی تھی کیا کچھ بتایا تھا کیا کچھ مانا تھا اپنے گناہ کے بارے میں آئیے آپ کو وہ سب سے پہلے سناتے ہیں بیسیکلی یہ جو پانچوں بندے پارلیمنٹ میں جو گسے تھے یہ پانچوں پاکستانی تھے ان کا جو بیسیکلی چیف تھا اس کا نام تھا محمد اس کے بعد جو چار اس کے ساتھ ہی تھی ایک کا نام تھا حمزہ دوسرے کا نام تھا حیدر تیسرے کا نام تھا رانہ اور راجہ ان کی بیسیکلی جو مین موٹیو یہ تھا کہ اندر جو لوگ سبا میں ایمپیز ہیں جو بھی یہاں کی پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو کمپلیٹ پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ختم کرنا اس سے مقصد کیا تھا ان کا کیا حاصل کر جاتے تھے مقصد ان کا وہ تو میں کہہ رہا تھا ان کا وہ بیسیکلی کیا مقصد تھا ان کا انہوں نے مجھے اتنا بتا دیا تھا کہ ہمیں اندر جا کے لوگ سبا میں گسنا ہے اور وہاں پہ جو ایمپیز ہیں ان پہ اٹاک کرنا ہے اور راستے میں جو بھی ملے گا اس کو اٹاک کرنا ہے کوئی پرٹیکلر یا سپیسفک مقصد تو انہوں نے نہیں بتا دیا تھا اس پورے آپریشن میں ان کی مدد کون کر رہا تھا میں کر رہا تھا اور آپ کی مدد کون کر رہا تھا میری مدد تو یہی کر رہے تھے پیچھے سے کون کر رہا تھا گازی بابا اور گازی بابا کو کون مدد کر رہا تھا ان کی بیچے سے گازی بابا تو پاکستان سے ہیں وہ تو ان کا پورا چیف جو ہے جمہو کشمیر کا تو گازی بابا کے پیچھے کون لوگ تھے پاکستان میں جو بیٹھے ہیں کون لوگ تھے ان میں تو جیش کی تنظیم ہے اس کی جو جیش ان کی تنظیم ہے وہ پوری بھئی اس کا لیڈر تو کشمیر میں وہ ہی ہے وہاں پا رہا ہے ان کا وہ مون اور مسود ہے اس پورے آپریشن میں لشکر نے بھی مدد کرنے کی پیش کرسکی تھی لشکر نے کہا تھا کہ آپریشن کریں گے میں مدد کروں گا ساتھ مجھے شکر اس بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا ان لوگوں نے نہیں آئیم نٹ ایویر آپ تیٹ اس کی لشکر کے بارے میں تو مجھے بتانے نہ تو انہوں نے لشکر کے بارے میں کبھی ذکر کیا اس پورے آپریشن کی پہلی بار جانکاری آپ کو کم میں لیتا بیسکلی جب میں محمد کو یہاں پہ لے آیا تھا بیفور ٹو اس نے پہلے اسمبلی دلی اسمبلی کی ریکی بھی کروائے تھی اور یہاں پہ جتنے یہ ایمبیسی ایمبیسی علاقہ ہے چنک اپوری کا اس کی بھی ریکی اس نے کر لی تھی آلٹیمیٹلی مجھے جب میں دوسری بار جب یہاں سے سرینگر گیا تو وہاں مجھے وہ گازی ملے تو اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ محمد کو جو لاسٹ ٹارگٹ ہم نے دے دیا ہے لیکن اس نے وہاں پہ یہ نہیں بتا دیا کہ کون سا لاسٹ ٹارگٹ ہے تو اس نے یہ بتا دیا تھا کہ محمد کو بتانا بینہ ٹائم ویسٹ کے ہوئے اس ٹارگٹ پر اپنی آپ کو فوکس کر رہا اور وہ کام کر دینا تو پھر میں جب یہاں پہ آ گیا تو پھر میں نے محمد سے پوچھا تھا کہ گازی بابا نے تمہیں کون سا ٹارگٹ دے دیا ہے اس نے کہا کہ یہاں کی پارلیمنٹ جو ہے وہی ہمارا آلٹیمیٹ ٹارگٹ ہے محمد کے ساتھ جو باقی چار لوگ انوالف تھے اس میں ان کے بارے میں آپ کو کب پتا جال آئے ان کو تو میں ہی دل لیایا تھا ان چاروں کو بھی پتا تھا اس آپریشن کے بارے یہ لوگ پاکستان میں کس جگہ سے تھے یہ محمد اور جو باقی کے چاہتے ہیں بسکلی دے آل وہے سپیکن پانجابی لینگگیج ایڈونٹ نو ایکزیکٹ لوکیشن بٹ دیوار فم دے پانجاب سائیڈ پاکستانی پانجاب پرومینز جو ہے ان کی وہاں پہ ہے وہاں کہتے ہیں پارلیمنٹ پر اٹیک سے پہلے جو آخری رات تھی بہا تاریخ کی راہ اس رات ان لوگوں نے پاکستان میں فون کیا تھا پانچوں نے اپنے گھر نہیں ہاں پانچوں نے فون کیے تھے لیکن میرے سامنے مطلب جب میری پرزنس میں تو دو ٹین بندوں نے فون کیے کس کس نے کیے تھے اور کیا بات ایک تو محمد تو ہمیشہ کرتا تھا بات چیت اس کی تو بات چیت ہوتی رہتی تھی ہمیشہ اور وہ جو راجہ تھا اور دوسرے کا نام تھا جو رانا انہوں نے میرے سامنے بات کی تھی پاکستان اپنے پیرنٹ سے محمد کس جگہ فون کرتا تھا پاکستان میں محمد تو ایک تو انٹرنیٹ پر تو ہمیشہ چیت کرتا تھا پاکستان پاکستان اور آوٹسائٹ پاکستان بھی چیت کرتا تھا جیسے یونیٹڈ آراب ایمیرہ دبائی وہاں پہ وہ کرتا تھا کن لوگوں سے چیت کرتا تھا آپ کو مانے پاکستان میں جو اس نے کال کیے تھے وہ آپ کو تو نمبر سے پتا کرتا ہوا کس شہر میں فون کرتا تھا نہیں اس کا تو موبائل وہ موبائل پہ ڈیل کرتا تھا فون کر لیتا تھا مجھے تو پتا نہیں نہیں وہ کال کرتا لیکن اپنی ارگنیزیشنز کے جو اس کے بندے ہیں وہاں پہ جیش کے جو بندے ہیں ان سے وہ بات کرتا تھا اور ساتھ میں اپنی گھر والوں سے بھی ہمیشہ وہ چیٹ بھی کرتا تھا اور موبائل پہ بات بھی کرتا تھا آخری بار جب اس نے گھر پہ بات کی تو آپ نے سنا تھا اپنے گھر والوں سے اس نے کیا کہا تھا نہیں ان دونوں کا کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں وہ ان سے یہ بات کر رہے تھے مطلب ایک دونوں نے اپنی پیرنٹ سے بات کی ایک تو وہ خبر دعا سلام چھو ہوتی ہے مطلب خبرات کچھ رہتے ہیں باقی انہوں نے عید کی وہ عید کی وشیز ایک دوسرے کو دے دیئے تھے تو پھر وہ جو راجہ کی جو ماں تھی وہ تھوڑی بہت بیچ میں رو بھی پڑی تو پھر راجہ نے کہا اس کو بیسیکلی ہمارا یہاں پہ ایک زبردست ایک examination ہے اس طرح سے اس نے کہا ہے we are supposed to go for the examination if we will go through that examination then i will come back to the pakistan تو اس کو بہلانی کی کوشش کر رہا تھا مہا کو محمد نے آپ سے کاندھار کے بارے میں کچھ بات کی کیا باتیں تھے کیا بتایا تھا پوری ہجیکن کے بارے میں yeah about hijacking yeah he told me that i was a part of that hijacking i was inside a plant so he told me and he told me under 5 bans and he told me he told me that i was going to ask and they told me and he told me he told me when he told us we told me the other other sheikh it was and then it was that we got to help and then he told us that we had to go you have to be a training yeah we had to be a training and then I told you ٹھیکی لگتا ہے ٹھیکی لگتا ہے میں نے موکان ماں سے 3 مانت میں فرم کی تارید کرنیگ پاکستانی آتھائی مجانب کی سمومد میں نے آخرار سے 15 دن چلتے ہی سب سے 15 دن میں نے کشمیر فرام کیا ٹ٩ لنکھ فرشتھی میں نے کازن پر آئید صرف پر PHV تاریدنگ پر آئید وہ سخت این شخص طور پر پواچھل وہ بزنس کر رہے تھے تم چھتاستان کا ساتت کوئی ارادہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھے تھے میں کشمیر چھوڑ کے یہاں دلی میں بڑھ گیا کیس طرح کی بزنس پڑھتے ہیں؟ وہ جس طرح پڑھتے ہیں وہ جس طرح پڑھتے ہیں پاکستان میں تریننگ دے جاتی ہے ملٹنسی کی کمامی اس کے بات کی اٹھریننگ جو لے کر آتے ہیں کشمیر کے آزادی کا عاملہ نہیں پیسے آپاس میں لڑا ہی کرتے ہیں نہیں میں 1990 کی بات کر رہا ہوں آس Bridget &ありがとうございました یہ realization is nhất یاسی اس نے گلو بال کہ ہیں جرو بال ویجن یا تو کہاں دیکھتے ہیں ہمارا گلو بال ویجن یہ نہیں ہے بھائی بھائی بěس پہس ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کیلئے لڑ رہے ہیں آپ نے کسی کیلئے لڑا ہے ؟ ہم اس میں اك liv راchuckles مولسکتا ہوں کہیں نئیے لڑا ہے کچھ مونٹیویشن بھی تھا کیا ڈالنسی ان کی طرح سے غازی بابا کی طرح سے میں پمچہ میرے مطلب میں سب چیزوں کو ملا کے بول دیتا ہوں کہ یہ چیزیں مطلب ان چیزوں نے مجھے چیز پر لے آیا ایک تو کچھ موٹیویشن تھا اوپر سے پینسو کا بھی چکر تھا میری اب اکانومک کنڈیجنز بہت بھی ایک ہوگئی اسی ایسی 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 اوپر سے میری تھوڑی بہت ہسٹری جو ہے پیچھے کشمیر میں میں سر کو گتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے مطلب تاسک پورس نے مجھے پیو ہی اٹھا دیا تھا ایک دن ترچر کیا پیسے لے لی میرے سے باقی حراثمت ہوتی رہتی تھی that also played to some extent i can say but i'm not justifying this thing آپ کو لگتا ہے نہیں کشمیر میں آپ چکے ایک بینو مسلم آپ لوگ اس طرح کی کشمیر کے آزادی کے نام پہ جدے ہر میں انگوات کھڑا دیا ہے تو اسے ہندوستان میں باقی مسلمان ہیں جیتے ہیں تو باقی مسلمانوں کے مطلب ان کی نشتہ پر لوگ شک کرتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے کہ یہ وہ بھی شک کے دارے میں آتے ہیں کہ یہ بھی شاید ہے تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں i do really i realize this thing that due to we people the muslims in india they are suffering and they get a very different image یہ تو میں خود پرسنلی فیل کر رہا ہوں میں نے سر ابھی آپ کو بتا دیا تھا میری کچھ ریزنز تھی جس کی وجہ سے میں اس میں باتھ گئے اس میں شامل ہو گئے اس اٹیک اس میں شامل ہو گئے سر Gazi Baba سے آپ کو بھی لے تھے تالی بابا Gazi Baba I met him before almost six six months eight I basically met Mr. Tariq there is a Tariq he is a coordinator between of Gazi Baba I met him before eight months but Gazi Baba سے میری ملاکہ چھے مہینے پہلے ہوئی اور اس کے بعد تین ملاکہ اس سے کانتیکٹ سکتے ہیں اس سے کانتیکٹ سکتے ہیں اس سے کانتیکٹ سکتے ہیں I met I was contacting Tariq Gazi Baba چاہتا ہے کیا کروانا چاہتا ہے انسان کبھی Gazi Baba یہ کہہ رہا ہے بس کشمیر کو عدال کرانا ہے سب تک بیٹھنا نہیں چاہے کچھ بھی ہو کیا ہو اور Tariq Tariq کا کیا رہا ہے Tariq is a coordinator he is working for Gazi Baba for Jais یہ لیپ ٹاپ جو آپ کو دیا محمد یہ گازی بابا تک پہنچانا ہے جب وہ لیپ ٹاپ پر دسلہ کو پہ دیا تو اس نے اور بھی کچھ کہا تھا کوئی مسیج دیا آپ کو دیا یہ گیو میرے لپٹاپ محمد یہ گیو میرے ٹین لکھ بیٹھ یہ گیو میرے ٹوینی فائیل ٹوینی فائیل رو بیٹھ ٹوینی فائیل رو بیٹھ یہ گیو میرے یہ گیو میرے ایک دیاری میں بھی کچھ وہ گیو میرے ایک دیاری مجھے ہنڈوار کرنے کے لیے تاریخ کو سنڈے کو وہاں مجھے ملنا سا اسے سنڈے کو دن کو ایک بچ کتیس منٹ پر ملنا سا مجھے یہ مجھے ہنڈوار کرنے سے تاریخ کو تاریخ پھر وہ گازی بابا کو دے دیتا ہے آپ کے پاس اس طرح کی بھی خبر تھی کہ اس پارلیمنٹ اٹک کے لیے اور بھی اس کی کس کی میں گازی بابا نے بھیجی ہو جائے دلی میں کچھ پٹ آرگر بنا سکتے ہیں اس طرح کو پڑاوسے آپریشن نہیں پتا تو نہیں لیکن but he's always in a process جیسے ہم پانچ لوڈ ان کو بنا دیا مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا as a coordinator گازی بابا نے مجھے ایک دن یہ کہا ہے جب میں ایک کام کرتا ہوں when he do some action اور جب کوئی plan operate کرتا ہے تو اس کے ختم ہوتے ہوئے ہی وہ دوسرا operation start کر دیتا he never میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا regarding گازی بابا he's a restless person میں نے اس کو دیکھا میں اس کے ساتھ ایک رات بیٹھا ہوں میں تو سو گیا تھا وہ سوتا نہیں ہمیشہ اسی کام میں رہتا ہے کس طرح سے لڑکوں کو تیار کیا جائے کس طرح لڑکوں کو تیار کرتا ہے وہ تو ان کے ایک تو کشمیر میں ان کے آج کل کمپ کشمیر میں ہی چل رہے ہیں کشمیر کی پہاڑیاں ان کے کمپ فور کمپ ایک تو پہل کم سائیڈ میں ان کا کنگن آئیریا ان کا آتا ہے کارگل کارگل میں بھی اس کا کوئی رول تھا نہیں نہیں کارگل میں اس کا کوئی رول کندھار میں بھی کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر تھا اس میں بھی گازی بابا کچھ لوگ بتا رہے کی نام تھا ایسا کچھ بتایا تو محمد نیام اس کے نام نہیں 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 جہاں تک میری نالجہ جہاں تک مجھے گازی بابا کے بارے میں پتا ہے کندھار میں وہ نہیں تھا ایمیل سے جو چیٹنگ کرتے تھے کس سے کس طرح کے لوگوں سے باتتا تھے کبھی کچھ بتایا ہے محمد نیام نہیں وہ تو ہاں وہ تو کرتے تھے محمد کرتا رہتا ہے دوبائی میں بھی ان لوگا پہلنگ ہے یا جہاں دے گا کہ جس مونی ٹرانزک جو مونی آتا ہے ان کو خواہ والے ان لوگ سے کبھی پڑا تھا نہیں پاکستان میں آپ نے ٹریننگ بھی لیے ہاں میں نے پاکستان میں ٹریننگ لیے کس لوگوں نے میں تھو جے کلیب کھا تھا 1990 میں تو آہ 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 پاکستانی آرمی آفیسر آہ 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 ایک دوسری کے پیچھے پڑھے تھے تو میں صرف کشمیر چھوڑ کے یہاں دلی میں بڑھے گیا کس طرح کی بیسنس کردہ تھے؟ وہ جس وہ وہ they were plundering they were getting the money from the rich people پاکستان میں تریننگ جاتی ہے اس کے باہر کتریننگ جو لے کر آتے ہیں اس میں مطلب کشمیر کے آزادی کا ماملا نہیں پیسے آپ اس میں لڑائی کرتے ہیں؟ نہیں میں 1990 کی بات کر رہا ہوں after that it has took a very new dimension now it has become as per this organisation is concerned JASH it is a global they have got a global vision وہ تو کہتے ہیں ہمارا global vision یہ نہیں ہے کہ بھائی بھائی پس پیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے لڑ رہے ہیں آپ کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں؟ basically میرے کیا میں اس کو میں ایک ورڈ میں کیسے ایڈ بول سرکتا ہوں کہ میں اس لئے لڑا تھا کچھ کچھ موٹیویشن بھی تھا کیا موٹیویشن ان کی طرف سے مطلب گازی بابا کی طرف سے میں کیسے کنا مطلب میں میں سب چیزوں کو ملا کے بول دیتا ہوں کہ یہ چیزیں مطلب ان چیزوں نے مجھے چیز پک لیا ہے ایک تو کچھ موٹیویشن تھا اوپر سے پینسو کا بیچہ کر تھا میری اب ایکنومک کنیشنز بہت ویک ہو گئی this is also a part of this that why I become ready for this اوپر سے میری تھوڑی بہت ہسٹری جو ہے پیچھے کشمیر میں میں سر کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے مطلب تاسک پورس نے مجھے پیوٹی اٹھا دیا تھا ایک دن تارچر کیا useless پیسے لے میرے سے باقی harassment ہوتی تھی that also played to some extent I can say but I'm not justifying this thing آپ کو لگتا ہے کشمیر میں آپ چکے ایک بیگو مسلم آپ مسلم ہیں آپ لوگ اس طرح کی کشمیر کے ادھادی کے نام پجد دے اگر میں آتنگواد پڑھا رہے ہیں تو اسے ہندوستان میں باقی مسلمان ہیں جیسے میں بھی کشمیر کیا تو باقی مسلمانوں کے ان کی نشتہ پر لگو شک کرتے ہیں آپ لوگ کی وجہ تکی یہ گول شک کے دارے میں آتے ہیں کہ یہ بھی شاید یہ تو میں پرسنلی فیل کرتا ہوں I do really I realize this thing that due to we people the muslims in india they are suffering and they get a very different image یہ تو میں خود پرسنلی فیل کر رہا ہوں پر لگو ساملی باقی میں نے سر ابھی آپ کو بتا دیا تھا میری کچھ ریزنز تھی جس کی وجہ سے میں اس میں باتھتا اس کی وجہ سے میں شامل ہو گیا اس اٹیک جو پارلیمنٹ میں اٹیک ہو اس میں شامل ہو گیا سر Gazi Baba کھا پر لگے پہلی بابا Gazi Baba I met him before almost six six months eight I basically met Mr. Tariq there is a Tariq he is a coordinator between of Gazi Baba I met him before eight months but Gazi Baba سے میری ملاقہ چھے مہینے پہلے ہوئی اور اس کے بعد پھر ٹین ملاقہ تھے اس سے کانٹیکٹ سے کرتے تھے اس میں کانٹیکٹ صرف I met I was کانٹیکٹ through Tariq Gazi Baba کیا چاہتا کیا کرتا کیا کروان چاہتا ہندستان کبھی اس نے کچھ Gazi Baba یہ کہہ رہا ہے بس کشمی کو عزاز کرانا تب تک بیٹھنا نہیں چاہے کچھ بھی ہو کیا ہو اور Tariq Tariq کا کیا رول ہے Tariq is a coordinator there he is working for Gazi Baba for Jais یہ لیپ ٹپ جو آپ کو دیا تھا محمد یہ گازی بابا تک کونتا ہے جب وہ لیپ ٹپ پر دیا اور کچھ کہا تھا کچھ میسیج دیا تھا یا یہ لیپ ٹپ محمد یہ لیپ ٹین لیک رویز یہ لیپ ٹین لیک رویز یہ لیپ ٹین لیک رویز اس لیپ ٹین لیک رویز اس لیپ ٹین لیک رویز اس لیپ ٹین لیک رویز سنڈے کو دن کو ایک بچ کا تیس منٹ پر ملنا تھا مجھو اس کو یہ مجھے ہینڈ ورک نے تاریخ کو تاریخ پھر وہ گازی بابا کو دے دیتا اچھا آپ کے پاس اس طرح کی بھی تو خبر تھی کہ اس پارلیمنٹ اٹیک کے علاوہ اور بھی اس کی کچھ ٹیم میں گازی بابا نے بھیجی ہو جیلی میں کچھ ہوت آرگر بنا سکتے ہیں اس لیپ ٹین لیکن پتا تو نہیں لیکن but he's always in a process جیسے ہم بنا دیا مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا as a coordinator گازی بابا نے مجھے ایک دن یہ کہا ہے جب میں ایک کام کرتا ہوں when he do some action اور جب کوئی پلان وہ operate کرتا ہے تو اس کے ختم ہوتے ہوئے ہی وہ دوسرا operation start کر دیتا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا regarding گازی بابا she's a restless person میں نے اس کو دیکھا میں اس کے ساتھ ایک رات بیٹا ہوں میں تو سو گیا تھا وہ سوتا نہیں ہمیشہ اسی کام میں رہتا ہے کس طرح سے لڑکوں کو تیار کیا جائے فاردس کس طرح کے لڑکوں کو تیار کیا جائے وہ تو ان کے ایک تو کشمیر میں ان کے آج کل کشمیر میں ہی چل رہے ہیں کشمیر کی پہاڑیاں جو ہیں ان کے کمپ آلموست فور کمپس آئے نو مجھے ایک تو پہل کم سائیڈ میں ایک ان کا کمپ ہے کنگن کنگن ایریہ ان کا آتا ہے کارگیل سائیڈ میں جو آتا ہے کارگیل کے راستے سے پہلے بڑھتا ہے کنگن بڑھتا ہے کارگل میں بھی اس کا کوئی رول تھا نہیں نہیں کارگل اس کا کوئی رول نہیں کندھار میں بھی کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر تھا اس میں بھی بھی گازی بابا کس طرح بتانے ہیں کی نام تاہیسا کچھ بتایا محمد نایین نایین ہاں وہ تو کرتے رکھے ہیں محمد کرتا رکھے ہیں تبائی میں بھی ان لوگا پہلین تھے یا ان لوگوں سے کبھی پتا جانتے ہیں نہیں مجھے